السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوگے اور ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم بے وکوف عورت کی پہچان کے بارے میں بات کرے گے اور حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے اگر آپ بھی جاننا چاہتے تھے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیں ایک شخص حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم کی بارگاہ میں آیا اور عرص کرنے لگا کہ یا علی مجھے میری اولاد کی شادی کرنی ہے تو کونسی عورت کے ساتھ میں جو ہے اپنی اولاد کی شادی کراؤ آپ کو یہ عورت کے پہچان بتائے تو حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ اے شخص اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی عورت کو برا نہیں کہا ہے کسی بھی عورت کو برا نہیں بنایا بلکہ صرف ایک صفت ہے اس سے ہمیں بچنا ہے اس شخص نے کہا کہ یا علی کونسی صفت حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے عقف عورت سے بچو کیونکہ اگر بے عقف عورت کے ساتھ تم رہو گے تو اس سے تمہارا جو نکاحی وہ بھی نہیں رہے گا اور تمہارے اولادیں بھی خراب پیدا ہوگی تو کہا کہ تو پھر عورت کی پہچان کیسے کرے حضرت علی کرم اللہ جہوالکریم نے فرمایا کہ عورت بے عقف عورت اور عقل مند عورت کے اندر فرق یہ ہے کہ عقل مند عورت وہ ہے کہ جب کوئی بات کرے تو اس کی بات کو سن کر سمجھ کر پھر جواب دے اور بے عقف عورت کی پہچان یہ ہے کہ کوئی بات کرے تو اس کی بات سنے بغیر سمجھے بغیر ہی بولنے لگ جاتی ہے تو ایسے عورت کو بے عقف عورت کہتے ہیں